چھاپرو نگر چوک کے پاس دندہڑے کوئلہ ویپاری کے کرمچاری سے نو لاکھ روپے لوٹ لیے گئے اس واردات سے ویپاریوں میں کھل پلی مجھ گئی ہے حالانکہ لکڑگنچ پولیس ٹیشن اندرگرد چھاپرو نگر چوک استد ایکسس بینڈ سے کوئلہ ویپاری کا کرمچاری نو لاکھ روپے کی رقم نکال کر وردھمان روڈ استد ویشنو دیوی چوک اپنے آفیز ہی جا رہا تھا اور اسی دوران سی اے روڈ پر اگیاد لوٹیرو نے نو لاکھ روپے سے بھرا ہوا بیک چھین کر فرار ہونی کی جانکاری سامنے آئی ہے سی این کے اگروال کوئلے کا بھی کاروبار کرتے ہیں ان کا ویشنو دیوی چوک پر آفیز ہے دنگولی نگر پارڈی نیوازی انیل ناغوترا اگروال کی فرم میں کاریرت ہے اگروال کی فرم کا چھاپرو نگر چوک ست ایکسس بینک شاکہ میں کھاتا ہے انیل نے دوپہر قریب ڈھائی بجے بینک سے نو لاکھ روپے نکالے اور انہیں بیگ میں رکھ کر بائیک سے آفیز کے لیے نکلا اس نے بیگ بائیک کی پیٹرول ٹنکی پر رکھا تھا انیل کا بائیک پر سوار دو یوک پیچھا کر رہے تھے چھاپرو نگر چوک کے پاس انہوں نے انیل کو دھکا دیا انیل بائیک سہیت نیچے گر پڑا لٹیرے اسے بیگ چھین کر بھاگنے لگے انیل نے ان کا پیچھا بھی کیا لیکن لٹے رہے کافی دور چلے گئے تھے انیل نے اس بات کی اگروال کو سوچ نہ دی تکرار دار جو آئے تو ایک تیس ورشہ چا یوک آئے تو ایک آ آکاونٹنگ فرم ساڑی کام کرتو تیانے چکرار دیلی کھی تیانے تین واسطا چھاپرو چاوکا جویل جی ایکسیز بینچی شاکا ہے تیتو ناولا پروپے پیسے ویڈرول کے لیے انتو پیسے ہیکا بیگ مدی گیون بائیک کورن جاتو تا چھاپرو چاوکا جویل اس کے بعد لکڑ گنچ تھانے جا کر ماملی کی شکایت کی گئی جس کے بعد پولیس کی اور سے چھان بین کی جا رہی ہے جس میں پریسر کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالا جا رہا ہے پولیس کی اور سے ماملی کی جانچ کی جس میں سوتروں سے ملی جانکاری کی انصار اس ماملے میں ایرانی گینگ کے لوگوں کے ہونے کا اندیشہ جتایا گیا ہے NBC News کے لیے اکلیش بھادواج کے ساتھ شتیجہ دیش مکھی ریپورٹ